بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone Welcome back to Laravel Tutorials This is Ali Raza آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ ایک بہت important topic کے اوپر بات کرنے والے ہیں جس کو migrations کہتے ہیں Basically جب ہم لوگ command line interface کو utilize کر رہے ہوتے ہیں اور جب Laravel کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور جب MySQL database connectivity کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر سی باتیں ہم over the time database کے اندر جو ہے وہ certain changes کر رہے ہوتے ہیں with respect to the new table generation آپ یا تو نئے table بنا رہے ہوتے ہیں database کے اندر یا تو آپ جو ہے وہ ان table میں کچھ changes کر رہے ہوتے ہیں یا تو آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ extra effort یا پھر addition or the removal or the changes in the schema of the database آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ یہ کام آپ Laravel کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ ایک طریقہ ہے واحد جس کو کہتے ہیں migration so let's start and have a look what we have today alright guys so ہمارے پاس ہمارا project open ہے اس کے اندر ہم نے previous section کے اندر جو ہے وہ lecture کے اندر ہم نے database connect کیا تھا سارا کام کیا تھا آج میں آپ کو بتاؤں گا migrations کے بارے میں تو migrations بسیکلی یہ ہمیں help کرتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے جو ہماری application Laravel کی اس کے اندر ہم لوگ tables کو create اور drop کرا سگے مطلب اگر آپ کو ایک نیا table create کرنا ہے تو آپ نے ایک نئی migration کو generate کرنا پڑے گا تو let's go where یہ ہمیں ملے گی کہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس database کا folder اس میں migrations کا folder ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ دو files already بنی بھی آ رہی ہیں create users کے نام سے اور جو ہے وہ ایک اور ہے آپ کے پاس field jobs کے نام سے ٹھیک ہے تو یہ دو files by default بنی بھی آ رہی ہوتی ہیں جب Laravel آپ install کرتے ہیں تو یہ پہلے سے کچھ نہ کچھ ایک دو files جو ہے وہ بنا کر رکھتا ہے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس file میں ہوتا کیا ہے اور پھر ہم اسی طرح کی file اپنے database کی tables کے لئے خود بنائیں گے ٹھیک ہے نا تو اس file کو open کر لیتے ہیں ہم لوگ تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ simple ایک class ہے مطلب php کے اندر ایک class بنائی بھی ہے create users table کا اور اس کے اوپر extend کیا ہے migration کی class کو اور اس کے اندر دو functions ہیں ایک up کا function ہے اور دوسرا جو ہے وہ down کا function ہے اگر آپ اس up کے function میں دیکھیں تو schema create کیا ہے schema schema مطلب structure of the table اور کیا create کرو users کا table create کرو آپ یہاں پہ نام change کر سکتے لیکن یہ اس کا default vote ہے تو اس کو چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے فلال تو آپ دیکھیں اس کے اندر columns mention کیے ہوئے کہ اس table کے اندر ایک id کا column ہوگا دوسرا name کا column ہوگا تیسرا email کا column ہوگا اور verified at timestamp ہے مطلب کس time پہ email verify ہوئی ہے password ہے remember کا token ہے remember me جو ہم لوگ کرتے ہیں اور timestamp مطلب کس وقت data insert ہوا کس وقت data update ہوا اس کے لیے تو یہ سارے کے سارے columns بنائے میں basically ایک table کے اندر تو یہ آپ کا function چلتا ہے جب آپ اس file کو چلائیں گے تو یہ آپ کا function call ہوگا اور آپ table create ہو جائے گا اس کے علاوہ جب آپ reset کرتے ہیں اپنی پوری app کو تو آپ database یا آپ اپنے نئے tables کو یہاں سے create اور drop کرا سکتے ہیں تو اب ہم لوگ اس کو خود سے بنائیں گے سو لیٹس کو دی ٹرمیلل آپ شورٹ کٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کٹرل شفٹ اور جو سائن تھا آپ کے پاس جو ون سے پہلے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس اپنے جا کر ایک سیمپل php artisan کی command mention کر نی ہے اور اس کو utilize کر نا ہے تا کہ آپ migration کو run کر سکھیں کی یہاں پہ انہوں نے کیسے بنائے ہو ہے تو اگر مجھے ایک نیا table بنائے تو میں لکھوں گا create مطلب یہاں نام دے رہا ہوں میں create underscore اور یہاں پر ہم دوسرا کر دیں گے جو ہے وہ roles کا لیٹسے میں table بنا رہا ہوں underscore table تو یہ naming convention ہے ضروری نہیں اگر آپ چاہیں تو آپ simple یہ لکھ سکتے make migration اور table کا نام آپ رکھنا ہے نا table آپ رکھنا چاہ رہا تو آپ روز رکھ لیں تو انہوں نے اس طریقے سے کیا تو میں نے اس طریقے سے یہاں پر مائیگریشن یہاں create کرنی ہے ٹھیک ہے اتنا کام کرنے سے آپ کے پاس ایک migration کی file آپ کے roles کے لئے create ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس date time کے اوپر ایک مطلب یہ naming convention ہے تو یہاں پر میرے پاس create roles table کے نام سے ایک file یہاں بھی بن دیکھ سکتے ہیں کہ دو column by default ڈی آرہے ایک ڈی ہے جو auto increment ہو جائے گی اور time stamp ہے کس time data update ہو رہا ہے و update ہو رہا ہے and so on اگر آپ اس پر further columns add to simple here لکھیں dollar table and then arrow sign and then یہاں پر جس data type column create کرنا چاہ رہے first کر لے string data type column create کرنا چاہ رہا ہوں تو میں لکھوں گا string اور اس کے بعد mention کر دوں گا type ہے آپ کے پاس کیسے آرہا تو دیکھ سکتے ہیں string type column اور اس طریقے سے جس type column type پہلے آئے گی and then جو ہے اس column name آئے گا تو یہاں پر میں نے role create کرنا ہے اس کے اندر name کے نام نام سے column add simple اور ایک اور column بھی add کر سکتے ہیں active and it's up to you کہ آپ کس type کا column یہاں پہ add کرنا چاہتے ہیں صحیح نام اور یہاں پر اس کے بعد میں کیا کروں گا اس کو چلانا کیسے ہے how to run this migration ٹھیک ہے نا اس کو چلانے کے لیے آپ کو control panel پہ مطلب اپنے command پر پہ واپس جانا پڑے اور migrate یہ اس کے simple سا جو ہے وہ ایک command ہے جو کہ آپ کو utilize کرنا چاہا آپ تک ہم لوگ نے کیا دیکھا php artisan serve جس سے آپ server start होتا php artisan make controller اور آج ہم نے دیکھا php artisan make migration اور آج ہم نے ایک اور command بھی dیکھ رہے ہے php فائلز ہیں وہ ساری ساری rerun ہو کر آپ k database کو upgrade کر دیں گی ٹھیک ہے na let's enter php addison migrate to اس سے کیا ہوگا آپ نے جو فائلز بنائی ہیں وہ اور جو already پہلے سے بنی ہو رہے گی تو آپ دیکھ سکتے migration table created successfully سارے tables دوبارہ سے recreat ہو ہو کے لیے development بہت fast اور easy ہو جائے گی ٹھیک نا تو artisan commands makes our life easier as compared کے ہم directly جا کریں ڈرائیٹ guys php my admin mera open complaint db میں on کروں گا اور آپ دیکھ گا کیونکہ میں نے اس complaint db کو وہاں پر laravel کے اندر env set کیا تھا تو آپ دیکھو جتنے بھی folders migration files تھی against table جہاں جنرائیٹ ہو چکا ہے اور roles table جو میں نے بنائیا تھا اب یہ بھی اس کے اندر بھی ہم جا کر دیکھیں تو اس کے columns بھی respective ہو ہی آ رہے ہوں گے جیسے columns میں نے set کیے تھے ڈی جو and updated and اس ورہ سے رہے جو آپ نے وہ time stamp کا جو آپ نے function utilize کیا تھا اور name جو میں نے add کیا تھا صحیح ہے نا تو hopefully آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ کس طریقے سے لاراویل کے اندر tables laravel کے ذریعے php laravel کے ذریعے mysql php myadmin کے اندر database کے اندر اپنے tables کو create اور drop کرا سکتے ہیں اچھا اب پرس کر لیں آپ کے پاس اگر کوئی problem ہے کوئی error ہے اور آپ پرانا version تھا آپ پرانا 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 لکھ تھی اور اس کو دوبارہ سے چلائیں گے اور اس کے آگے سارے tables ہو گے اور اس کے بعد دوبارہ سے سارے tables create ہو جائیں گے صرف اس command کو لگنے سے اگر آپ کسی وجہ سے zamp یا mysql وغیرہ دوبارہ سے update کرتے ہیں تو آپ کو یہ command چلانی پڑے گی تاکہ آپ کی سارے database کی tables update ہو جائیں drop ہو کے دوبارہ recreate ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا so that's all for today hope you have learned کہ آپ کے پاس لارا وال کے اندر یہ سارا سارا کام migrations کی ذریع سے ہم کرتے ہیں so see you in the next lecture till then don't forget to subscribe and share and do press the bell icon for daily tutorials thank you so much take care اللہ حفظ